ہیلو فرنڈز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک اینیمیٹیڈ مووی جس کا نام ہے ہاؤ ٹو ٹرین یو ڈرائگن کہانی کی شروعات میں ہمیں برک آئیلینڈ دکھایا جاتا ہے جہاں وائیکنگز کا ایک قبیلہ رہتا ہے اس قبیلے کے سردار کا نام سٹوائک ہوتا ہے وائیکنگز ڈرائگنز سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے گاؤں کو ہر بار تباہ کر دیتے ہیں ایک دن اچانک سے برک آئیلینڈ پر ڈرائگنز ہملا کر دیتے ہیں دھراصل ڈرائگنز وائیکنگز کے پالتو جانوروں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں اور یہ ڈرائگنز ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں اس لئے وائیکنگز ان سے نفرت کرتے ہیں اپنے جانوروں کو بچانے کے لئے وائیکنگز ان ڈرائگنز سے لڑتے ہیں اسی لڑائی کے بیچ ہمیں ایک ٹینیجر لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہکپ ہوتا ہے ہکپ وائیکنگ کے سردار سٹوائک کا بیٹا ہوتا ہے سب لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں کیونکہ ہکپ سے کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہوئی جاتی ہے سارے لوگ ڈرائگنز سے لڑ رہے ہوتے ہیں ہکپ بھی ڈرائگنز سے لڑنے جاتا ہے پر سٹوائک ہکپ کو گوبر کے پاس بھیج دیتا ہے گوبر اس قبیلے کا لوہار ہوتا ہے وہ سب کے لئے خطرناک ہتھیار بناتا ہے اور ہکپ بھی گوبر کے ساتھ ہی کام کرتا ہے کیونکہ وہ ہتھیار بنانے کے علاوہ کوئی بھی کام کے لئے پرفیکٹ نہیں ہوتا ہکپ گوبر کو بتاتا ہے کہ وہ بھی ڈرائگنز کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے گوبر اسے باہر آنے کے لئے منع کرتا ہے اور خود ہی ڈرائگن کے ساتھ لڑنے کے لئے چلا جاتا ہے موقع دیکھ کر ہکپ بھی اپنی بنائی ہوئی مشین کو لے کر ڈرائگنز کو پکڑنے کے لئے چلا جاتا ہے تب ہی باہر گاؤں والوں کے اوپر نائٹ فیوری ڈرائگن حملہ کر دیتا ہے نائٹ فیوری بہت ہی ریئر اور سب سے خطرناک ڈرائگن ہوتا ہے اس ڈرائگن کو کسی نے آج تک دیکھا نہیں ہوتا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ تیز ہوتا ہے ساتھ میں سارے لوگ اس ڈرائگن سے ڈرتے بھی ہیں ہکپ سب کی نظروں میں ہیرو بننے کے لئے نائٹ فیوری کو پکڑنے کی ٹھان لیتا ہے وہ ہوا میں جال فینکتا ہے اور اس جال میں نائٹ فیوری فہس بھی جاتا ہے اور گھنے جنگل میں گر جاتا ہے ڈرائگن کو جال میں فسا کر ہکپ کافی خوش ہونے لگتا ہے پر تب ہی اس کے پیچھے ایک خطرناک ڈرائگن آتا ہے اور اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے ہکپ کو بچانے اس کے پتا آ جاتے ہیں اور وہ ڈرائگن کو مار دیتے ہیں ڈرائگن اپنی جان بچا کر وہاں سے اڑ جاتا ہے وہاں سے جانے سے پہلے وہ اس گاؤں کو تباہ کر دیتا ہے اس چیز کو دیکھ کر ہکپ کے پتا اس پر گصہ کرنے لگتے ہیں وہ اپنے پتا کو پتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے سب سے خطرناک ڈرائگن نائٹ فیوری کو پکڑا ہے پر وہ اس کی بات نہیں سنتے اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں ہکپ پیچھے کی کھڑکیے سے باہر نکل کر جنگل کی طرف جانے لگتا ہے کیونکہ رات کو جب اس نے نائٹ فیوری کے اوپر جال فیکا تھا وہ جنگل کی طرف گرا تھا وہ جنگل میں اس ڈرائگن کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور سارے جنگل کو چھان مارتا ہے پر وہ ڈرائگن اسے کہیں نہیں ملتا ہکپ نراش ہو جاتا ہے اور گھر کی طرف جانے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ ڈرائگن یہاں سے جا چکا ہے تب ہی اس کی ٹکر ایک ٹوٹے ہوئے پیڑ کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ اس پیڑ کو اور اس کے آسپاس کی جگہ کو دھیان سے دیکھنے لگتا ہے وہ جگہ ایسی ہوتی ہے مانو وہاں کوئی چیز گری ہو ہکپ سمجھ جاتا ہے کہ یہیں آسپاس ڈرائگن گرا ہوگا وہ اسی جگہ ڈرائگن کو ڈھونڈنے لگتا ہے اچانک سے اسے نائٹ فیوری دیکھ جاتا ہے وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے پر ہمت کر کے وہ اس ڈرائگن کے پاس چلا جاتا ہے نائٹ فیوری جال میں فسا ہوتا ہے اور وہ خود کو ہلا نہیں پا رہا ہوتا اس چیز کا فائدہ اٹھا کر ہکپ سوچتا ہے کہ وہ اس ڈرائگن کو مار کر گاؤں والوں کی نظروں میں ہیرو بن جائے گا جیسے ہی وہ اسے چاکو مارنے والا ہوتا ہے اس کے اندر دیعہ آ جاتی ہے وہ اسے مارنے کے بجائے اس کی ساری رسیاں کھول دیتا ہے موقع کا فائدہ اٹھا کر ڈرائگن ہکپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے ڈرائگن ہکپ کو مارتا نہیں ہے وہ اسے ڈر آ کر وہاں سے اڑ جاتا ہے وہ اچھے سے اڑ نہیں پاتا کیونکہ وہ گائل ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر ہکپ بہت بوری طرح ڈر جاتا ہے وہ فیصلہ لیتا ہے کہ آج سے وہ ڈرائگن کو مارنے کا سپنا اپنے مند سے نکال دے گا وہ اپنے گھر آ جاتا ہے گھر میں اس کے پتا اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ باقی گاؤں والوں کے ساتھ ڈرائگن کو مارنے کے لئے ان کے آئیلین جانے والے تھے جانے سے پہلے سٹویک ہکپ سے کہتے ہیں کہ میں تمہارا سپنا سچ کرنے والا ہوں تم کل سے ڈرائگن کو مارنے کی ٹریننگ لوگے تاکہ آگے چل کر تم ہماری مدد کر سکو ہکپ یہ سن کر شوق دو جاتا ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے اس کا سامنے ایک بہت ہی خطرناک ڈرائگن سے ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے ڈرائگن کو مارنے کا سپنا اپنے دل سے نکال دیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ٹریننگ کے لئے ہاں کر دیتا ہے سٹویک بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ڈرائگن کو مارنے کے سفر پر نکل پڑتا ہے اگلے دن ہکپ باقی بچوں کے ساتھ ٹریننگ کرنے لگتا ہے اس کا ٹریننگ کا پہلے دن بہت ہی زیادہ خراب جاتا ہے ٹریننگ کے بعد وہ دوبارہ سے جنگل میں جاتا ہے جنگل میں جانے کے بعد وہ دوبارہ سے چلا جاتا ہے پر اس بار اس کے لئے کھانا لے کے جاتا ہے دھیرے دھیرے دونوں کی دوستی ہونے لگتی ہے ہکپ ڈرائگن کو چھونے کی کوشش کرتا ہے اس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور آج پہلی بار ہکپ نے ڈرائگن کو چھوا ہوتا ہے رات کو گوبر کے پاس سارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں گوبر انہیں اپنی کہانی سناتا ہے کہ کیسے اس کا سامنا ایک خطرناک ڈرائگن سے ہوا تھا اور اس لڑائی میں اس نے اپنا ہاتھ اور ٹانگ گوائی تھی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جس ڈرائگن کا پنک ٹوٹ جاتا ہے وہ ڈرائگن کسی کام کا نہیں ہوتا اور اسے مارنا ایک دم آسان ہوتا ہے ہکپ بھی یہ سب سن رہا ہوتا ہے اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ ڈرائگن اسی لئے وہاں سے جا نہیں رہا کیونکہ وہ اوڈ نہیں سکتا ہکپ اپنے روم میں جاتا ہے اور ڈرائگن کے لئے ایک آرٹیفیشل پنک بناتا ہے اگلے دن وہ اس کے لئے بہت سارا کھانا لے کے جاتا ہے نائٹ فیوری کھانا کھانے لگتا ہے موقع دے کر ہکپ اس کے کٹے ہوئے پنک کی جگہ نکلی پنک لگا دیتا ہے نائٹ فیوری اڑنے کی کوشش کرتا ہے پر تھوڑی دور جانے کے بعد وہ پنک ٹوٹ جاتا ہے جس سے وہ دوبارہ گر جاتا ہے ہکپ نائٹ فیوری کے لئے نئے نئے پنک بنانے لگا اور اس کے ساتھ رہ کر باقی ڈرائگن کے بارے میں بھی جانے لگا اس چیز کی ہیلپ اسے ٹریننگ میں ملتی ہے وہ ٹریننگ میں کافی اچھا پرفارم کرنے لگتا ہے اور اس چیز کو دے کر گاؤں والوں میں مشہور ہونے لگتا ہے پاپولور ہونے کے قارن ایسٹڈ نام کی ایک لڑکی ہکپ سے چڑھنے لگتی ہے اور ساتھ میں اس پر نظر رکھنے لگتی ہے وہ جاننا چاہتی تھی کہ ہکپ اتنے کم سمیں میں اتنا اچھا کیسے پرفارم کر رہا ہے اگلے دن سٹویک بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاؤں واپس آ جاتا ہے وہ بہت ہی زیادہ نراش ہوتا ہے کیونکہ وہ اس بار بھی اے ڈرائگن آئی لینڈ کو ڈونڈ نہیں پایا گاؤں آنے کے بعد سارے لوگ اسے بتاتے ہیں کہ کیسے ہکپ ٹریننگ میں اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے ہکپ کے اچھے پرفارمنسے اسے سب کے سامنے ڈرائگن کو مارنے کا موقع ملتا ہے شام کو وہ جنگل میں نائٹ فیوری کے پاس جا رہا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں ایسٹریٹ بھی آ جاتی ہے ایسٹریٹ ہکپ کو مارنے لگتی ہے نائٹ فیوری ہکپ کو مار کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر ایسٹریٹ پر حملہ کر دیتا ہے پر ہکپ اسے شانت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے دوست ہے ایسٹریٹ کو یہ سب سمجھ نہیں آتا کہ ہکپ یہ سب کیا کر رہا ہے ہکپ نائٹ فیوری کے بارے میں اسے بتاتا ہے وہ یہ سب دیکھ کر گاؤں کی طرف بھاگتی ہے تاکہ وہ ہکپ کے بارے میں بتا سکے وہ ایسٹریٹ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ رکتی نہیں ہکپ ڈرائگن کے اوپر بیٹھ کر ایسٹریٹ کو ہوا میں اپنے ساتھ اڑا لے جاتا ہے تاکہ وہ اسے سمجھا سکے کچھ دیر بعد ایسٹریٹ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ڈرائگنز اور انسان دوست بن سکتے ہیں دونوں نائٹ فیوری کے اوپر بیٹھ کر اڑنے لگتے ہیں ایسٹریٹ کو ہوا میں اڑ کر بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اچانک سے انہیں بہت سارے ڈرائگنز دیکھتے ہیں وہ اڑ کر کہیں جا رہے ہوتے ہیں نائٹ فیوری بھی ان ڈرائگنز کے ساتھ اڑنے لگتا ہے سارے ڈرائگنز ایک گفہ کے اندر جاتے ہیں ان ڈرائگنز کے علاوہ وہاں بہت سارے اور بھی ڈرائگنز ہوتے ہیں سارے ڈرائگنز اپنا کھانا ایک بڑے سے کھوے میں ڈال رہے ہوتے ہیں اس کھوے کے اندر ایک بڑا سا ڈرائگن ہوتا ہے ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ ان سبھی ڈرائگن کا ایک کنگ ڈرائگن بھی ہے اور وہ باقی ڈرائگنز کے مقابلے کافی بڑا ڈرائگن ہوتا ہے ساتھ میں وہ کافی زیادہ شکتی شالی بھی ہوتا ہے یہ سارے ڈرائگنز مجبور ہوتے ہیں کیونکہ اگر یہ بڑے ڈرائگن کو کھانا نہیں دیں گے تو وہ ڈرائگن انہیں مار دے گا ہکپ اور ایسٹریڈ یہ سب دیکھ کر حیران ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس لیے سارے ڈرائگنز ہمارے گاؤں پر حملہ کرتے ہیں وہ نائٹ فیری کے یہاں سے چلنے کے لیے کہتا ہے پر بڑے ڈرائگن کو ہکپ اور ایسٹریڈ کی گاند آ جاتی ہے وہ ان کے اوپر حملہ کرتا ہے پر نائٹ فیری ان کو لے کے وہاں سے اڑ جاتا ہے جس کے قارن ان کے جان بچ جاتی ہے اگلی صبح سارے گاؤں کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں کیونکہ آج ہکپ نے ایک ڈرائگن کو مارنا تھا ہکپ اور ڈرائگن کو ایک کیج میں بند کر دیتے ہیں ڈرائگن ہکپ کے اوپر حملہ کرتا ہے پر ہکپ اسے شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے سارے لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں ڈرائگن لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ ہکپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے نائٹ فیوری کو محسوس ہوتا ہے کہ ہکپ بہت زیادہ مصیبت میں ہے وہ اسے بچانے کے لیے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے نائٹ فیوری اور اس ڈرائگن میں کافی زیادہ فائٹ ہونے لگتی ہے جس سے ڈرائگن وہاں سے چلا جاتا ہے سارے لوگ نائٹ فیوری کو دیکھتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں سٹویک ہکپ کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کا بیٹا ڈرائگن کے ساتھ مل چکا ہے ہکپ اپنے پتا کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب ڈرائگن بورے نہیں ہوتے یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ سب ان کی مجبوری ہے یہ سارے ڈرائگنز اپنے کینگ ڈرائگن کو کھانا دیتے ہیں اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ بڑا ڈرائگن انہیں مار ڈالتا ہے سٹویک ہکپ سے کہتا ہے کہ تم نے ڈرائگن آئیلینڈ کیسے ڈونڈا ہکپ کہتا ہے کہ اس آئیلینڈ کو صرف ڈرائگن ہی ڈونڈ سکتے ہیں سٹویک سمجھ جاتا ہے اور وہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے وہ نائٹ فیوری کی مدد سے اس ڈرائگن آئیلینڈ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا سارے لوگ سٹویک کے ساتھ آئیلینڈ کو ڈھونڈنے چل پڑتے ہیں یہ سب ہکپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کر نہیں پاتا اور وہ بہت ہی اداس ہو جاتا ہے ایسٹریٹ اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے تب ہی ہکپ کو پلان آتا ہے وہ اپنے دوستوں کو قید کیوئے ڈرائگن کے پاس لے کے جاتا ہے اور ان کی دوستی کرواتا ہے وہیں دوسری طرف سٹویک اور اس کے لوگ نائٹ فیوری کی مدد سے اس آئیلینڈ کو ڈھونڈ لیتے ہیں سارے اس آئیلینڈ پر حملہ کرتے ہیں اور حملے میں سارے ڈرائگن بھاگ جاتے ہیں سارے ڈرائگنز کو بھگانے کے بعد انہیں لگنے لگتا ہے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں تب ہی پہاڑ توڑ کر ڈرائگن کنگ باہر آتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے اسے دیکھ کر سارے لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کوئی بھی وائکنگز اسے مقابلہ نہیں کر پاتا ہکپ اور اس کے دوست ڈرائگن پر سوار ہو کر اس بڑے سے ڈرائگن کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے لڑ سکے وہ اپنے سارے دوستوں کو الگ الگ کام دیتا ہے جس سے ڈرائگن لڑنے میں تھوڑا بیزی ہو سکے اور سارے لوگوں کو وہاں سے بھاگنے کا ٹائم مل سکے ہکپ کو نائٹ فیوری دیکھتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے وہ اسے چھڑوانے جاتا ہے تب ہی بڑا ڈرائگن نائٹ فیوری کی بورٹ کو توڑ دیتا ہے نائٹ فیوری پانی میں ڈوبنے لگتا ہے ہکپ اسے بچانے کے لیے پانی میں کود جاتا ہے پر وہ زیادہ وقت تک اپنی سانس نہیں روک پاتا تب ہی ہکپ کے پتا سٹویک آ کر نائٹ فیوری کو بچا لیتے ہیں نائٹ فیوری آزاد ہو جاتا ہے ہکپ اس پر سوار ہو کر ڈرائگن سے لڑنے چلا جاتا ہے دونوں ڈرائگن آپس میں لڑنے لگتے ہیں لڑائی کے دوران بڑا ڈرائگن بھی اب اوڑنے لگتا ہے نائٹ فیوری اوپر اوڑ کر بادلوں کے بیچ چھپ جاتا ہے بڑا ڈرائگن اسے بادلوں کے بیچ ڈھونڈنے لگتا ہے پر اسے ڈھونڈ نہیں پاتا بڑا ڈرائگن نائٹ فیوری کے اوپر حملہ کرتا ہے جس سے اس کا نقلی پنک جل جاتا ہے نائٹ فیوری بھی اس پر تیزی سے حملہ کرتا ہے ہکپ اور نائٹ فیوری دونوں مل کر اس بڑے سے ڈرائگن کو مار گراتے ہیں پنک ٹوٹنے کے کارن دونوں اچائے سے نیچے گر جاتے ہیں نیچے گرنے کے کارن ہکپ بہوش ہو جاتا ہے پر وہ لڑائی جیت جاتا ہے سارے لوگ خوشی کے مارے چلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑے ڈرائگن کو ہرا دیا ہوتا ہے ہکپ کی آنکھ کھلتی ہے وہ خود کو اپنے بیڈ روم میں پاتا ہے وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے پر چل نہیں پاتا کیونکہ اچائے سے نیچے گرنے کے کارن اس کا ایک پیر ٹوٹ جاتا ہے نائٹ فیوری بھی اس کے روم میں آ جاتا ہے وہ چلنے کے لیے نائٹ فیوری کا سہرہ لیتا ہے جب وہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو سارے ڈرائگنز وائکنگز کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی انسانوں اور ڈرائگنز کی دشمنی ختم ہو چکی تھی اور اب انسان اور ڈرائگنز کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی وہ اپنے گاؤں کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے پتہ بھی اس پر آپ گرب کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ ان کی طرح بہادر ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ مووی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں